چیمان صاحب شکریہ مجھے یہاں سے تنقید کی جاری ہے مجھ پر کہ آپ دو منٹ تقریر کیجئے تو بالکل آپ جیسے کہیں گے لیکن موضوع بہت سنجیدہ ہے اور ہم سب جتنی اس کی مضمت کریں جو اس وقت بروچستان میں ہوا ہے وہ کم ہیں اور یہ باتیں ہم کرتے آئے ہیں سال ہا سال کرتے آئے چیمان صاحب آپ نے خود دیکھا ہے کہ کتنے عدوار میں ہم نے کتنے ایکشن پلان بنائے کتنی اس پر تقاریر کی کتنی اس پر مضمتیں کی کتنی اجتماعی دانش استعمال ہوئی اور کہاں کہاں ہم نے چاہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں ایوان ہیں اور یہ ایوان سب سے بالا ہے تو پھر اس ایوان کی بات تو مجھے لگتا ہے سنی نہیں جاتی اکثر و بیشتر ان اس حوالے سے کہ اس ایوان نے بہت موثر تجاویز دی ہیں دہشتگردی اور خاص طور سے ریاست کے خلاف جو دہشتگردی ہوتی ہے اور ملک کے شہریوں کے خلاف جو دہشتگردی ہوتی ہے جس طرح اس وقت بلوچستان میں ہوئی ہے اس قسم کی دہشتگردی کے خلاف جو واضح طور پر سمپل دہشتگردی ہے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی بہت سی باتیں کی جاری ہیں کہ جی یہ کوئی ایتھنک کلینسنگ تھی اور یہ لاسانیات کی بنیاد پر تشدد ہو رہا ہے نہیں یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں جو پارلمان نے باتیں کی ہیں پہلے بھی اور تجاویز فرام کی ہیں کمیٹیاں بنائی ہیں نیشنل سیکیورٹی ریزلوشنز پاس کیا ہیں سب کچھ کیا ہے سٹنگز کی ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے ہماری قومی سطح کے سیکیورٹی اہلکاروں سے اور مجھے ایک بات اس وقت سمجھ آتی ہے کیونکہ بہت اہم باتیں کی گئی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی چیمن صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ دل جلتا ہے سب کا اس میں کہ پاکستان بار بار دہشتگردی کی لپیٹ میں آتا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں کہ مجھے یاد ہے ہم نیشنل اسیمبلی کے فورم میں بیٹھے تھے اور وہاں ہم سب جوائنٹ ہمارا کوئی سیشن ہو رہا تھا پچھلے سال میں اور کوئی آئی تینک یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں اس وقت کسی پر فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہی ہوں لیکن وہاں واضح طور پر جب میں نے سوال کیا ایک تو سوال کم ہو رہے تھے میں نے واضح طور پر سوال کیا کہ دہشتگرد کون ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو سہولتکاری احمل بھائی نے کی تھی سینٹر فازل نے کی تھی ہمیں تو وہ نظر آ رہی ہے تو کچھ کو آپ ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں انٹو سوسائیٹی اور ٹرانزیشن انٹو سوسائیٹی تو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے وہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی یہ تو ہمارے بچے ہیں اگر کسی کو یاد ہو آپ لوگ اس میں میٹنگ میں ہوں گے پارلیمانی لیڈرز تھے اور کچھ اور تھے ہر پارٹی سے تین لوگ تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں تو ایکسکیوز می یہ آپ کے بچے کیسے ہیں کل کے بچے آج کے دہشت گر بن گئے نا میں نے آپ کی حکومت کا نام نہیں لیا لیکن تائید کی گئی تھی کہ کچھ اچھے ٹروریس ہیں اور کچھ برے ٹروریس ہیں now that is ridiculous and it's non-negotiable there is no such thing as a good terrorist or a bad terrorist there is no such thing as a good taliban or a bad taliban there is only میں taliban کی بھی بات نہیں کریوں دہشت گرد ہے جو ہتھیار اٹھا رہا ہے ریاست کے خلاف اٹھا رہا ہے اور ریاست کی منوپلی جو وائلنس پہ ہوتی ہے اس کو challenge کر رہا ہے وہ کسی بھی ریاست میں کسی بھی ملک میں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اب چینل صاحب آپ خود جانتے ہیں people's party سے میں ہوں ہماری خود یہاں شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے بیٹے خود kidnap ہوئے پتہ نہیں کتنے سال دہشت گردوں نے کیا نا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں محترمہ کی شہادت دہشت گردوں نے کی انہوں نے لڑکا رہا تھا جو اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ میں سوات میں جھنڈا واپس لگاؤں گی پاکستان کا اس وقت اس جلسے میں میں بیٹھی تھی ان کے ساتھ کے دہشت گرد نے پاکستان کا جلسہ کا جھنڈا اٹھایا تھا تو اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس پاکستان کا جھنڈا یہاں گاڑیں گے کوئی نہیں ہٹا سکتا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہم سب نے دیکھا ہمارے نیشنل ایکشن پلان بنے اور پاکستان نے وہ کر کے دکھایا آپ کی حکومت کے دوران اور پھر اس کے بعد بھی یہ بات چلتی رہی کہ اسی ہزار ہماری شہادتیں ہوئیں اسی ہزار سے نوے ہزار ہوئیں اس میں انگنت ہمارے فوجی شہید ہوئے انگنت ہمارے شہری جو تھے بے قصور وہ شہید ہوئے تو اور جو روز حالات ہوتے تھے دو ہزار تیرہ تک یہ چل رہا تھا گیارہ بارہ مجھے آپ نے اس وقت امبیسٹر بن کے بھیج دیا تھا زبردستی پکڑ بان کے کہ یہ یہ اس کریکٹ اور 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 اس وقت پاکستان سارے ملک ساری دنیا میں کھڑا تھا اکیلے افغانستان کی فرنٹ لائن تھی ادھر آپ کے فوجی بھی لڑ رہے تھے ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے اور ہماری سوسائٹی پینٹریٹ ہو رہی تھی افغانستان سے ٹی ٹی پی آ رہی تھی اور ان کے بہت اور نام تھے آپ کو یاد ہے چیمن صاحب ان کے بہت اور نام تھے بہت اور ان کے روز نام بدلتے تھے آپ بین کرتے تھے تو وہ دوسرے نام سے نکلتے تھے آج کیوں وہ حالات پھر سے اُبھرنے کو آ رہے ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ what have we done about it کیوں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں ہم نے آہ کاؤنٹر ٹیررزم کے وہ آپریشن کی ہیں پاکستان میں جو دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوئے ہیں پاکستان میں ایکچولی کامیاب ہوئے جہاں کی کنوینشنل فورسز نہیں جانتی تھیں کہ ٹیررزم کے کیا asymmetric warfare کیا ہوتا ہے لیکن سیکھتے سیکھتے سیکھے اور پھر ایک وقت آیا چیمن صاحب کہ ہم اب نوٹس بھی نہیں کرتے جب اچھا ہی چل رہی ہوتی تو ہم دوسرے مسلوپ پہ پڑے رہتے ہیں لیکن دہشت گردی ہماری ٹی وی سکرین سے چلی گئی ٹی وی سکرین سے چلی گئی اور ہم نے ایک comprehensive policy بنائی آپ نے اس وقت ایک جوائنٹ سیشن کرایا پارلیمان کو میں بار بار ریپیٹ کروں گی یو ٹک پارلیمنٹ ویری سیریسلی پریزیڈن زداری ٹک پارلیمنٹ ویری سیریسلی چار دن ہم کھڑے رہے آپ نے مجھے بھی کھڑا رکھا اسیو انفرمیشن منسٹر چار دن آپ ہیلپ کرتے تھے کچھ سوالوں کے ساتھ آپ خود ماہ بیٹھے رہے تھے جوائنٹ سیشن سیشن چلائے اس میں سب کو ساتیسفائی کیا سارے اپوزیشن کو آپ نے ساتیسفائی کیا تھا نا you must remember that very clearly because we all paid a heavy price for that before that and after that آپ کی خود کی فیملی نے پے کیا تو پیپلز پارٹی کے گھر سے اور میں این پی کو ضرور کہوں گی کہ ہر سے سب سے زیادہ دہشتگردی کے حوالے سے شہادتیں اٹھی ہیں اور ہم اس کو کبھی lightly نہیں لیں گے اور نہ کبھی اس میں اس طرح کی بات کریں گے کہ جی یہ human rights کا issue ہے نہیں ہے دیکھئے ہم سب human rights کے activists رہے ہیں جب کوئی نہیں بولتا تھا ہم بولتے تھے سب کے لیے لیکن جو معاشرہ آج بنا ہے میرے فون پہ آئے ہیں جیمن صاحب i wish i could share it with you اس وقت کہ بلوچستان میں جس قسم کی radicalization ہوئی ہے اور یہ بہت سے علاقوں میں ہوئی ہے یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں بلوچستان کا case ہمیشہ سے ایک الگ case رہا ہے let's not only confuse it with terrorism وہ رہا ہے اور وہاں اگر محرومی تھی اور سیاسی محرومی ہوگی اقتصادی محرومی ہوگی یہ تو ہم بلوچ لوگوں سے ہی خود پوچھیں تو جو بھی تھی یا ہے ان ان اس اس پانی میں اس گدری جھیل میں آپ کے ہمسائے نے جو گن ڈالی ہے جو زہر کھولا ہے وہ اب نظر آرہا ہے میں کبھی human rights کو confuse نہیں کرتی جیمن صاحب i will pay with my own life for it مگر میں کبھی نہیں confuse کرتی with a person who's got an Indian flag right now موڈی کا flag لے کے کھڑے ٹوٹر پہ ڈال رہے ہیں ان کا نام ہے اس پہ اپنے اپنے ناموں سے ڈال رہے ہیں یہ یہ بغاوت ہے ملک سے اسے human rights activism نہیں کہتے ہیں یہ ملک سے سراسد بغاوت ہے جو ہم پر charges لگے مجھ پہ لگے آپ کی تو family پہ بہت لگے کبھی ملک کے خلاف ایک چونے کی راست کے خلاف چونے کی ہم نے اوف نہیں کسی people's party کے موں سے نکلا ہر جگہ جا کے ہم نے احتجاج کیا پورا من احتجاج کیا شہید ظلفقار علی بھٹو کی شہادت انہوں نے شہادت کا پیارہ نوش کیا خود لیکن people's party نے اپنے آپ کو جلا لیا ملک کو کبھی نہیں جلایا زرداری صاحب نے چودہ سال گزار لیے prison میں لیکن کسی کو یہ کہنے نہیں دیا کہ آپ لوگ بتتمیزی تک کریں گے پولیس والی سے ان کے دور میں جب وہ گھر آئے تھے لینے تو ان نے کہا پہلے ان کو چائے پلاو تماشا نہیں کرو آپ بالکل بالکل جواب لے لیں بی بی آپ کو اس وقت بھی سیاست میں سیاست نہیں کھیل رہی ہوں آپ کے ساتھ کوئی نہیں اور سب کو حق سیاست کرنے کا صرف آپ کو ڈنکہ لگانے کا حق نہیں ہے بولنا تو میں بھی آپ کو رولا سکتی ہوں ابھی لیکن یہ وقت نہیں ہے کرنے کا یہ وقت نہیں ہے کرنے کا یہ وقت ہمیں سوچنے کا ہے اجتماعی سوچ ہمیں لگانی چاہیے دانش پوری ہمیں اور اپنے دل سے کام کرنا چاہیے پاکستان جب خطرے میں آتا ہے تو آپ بھی خطرے میں آتے یاد رہے آپ کی یہ ساری اعتجاج کسی معنی کے نہیں ہوگی اگر ملک کو آپ اور خطرے میں ڈالیں گے اس وقت پلیز آپ کو ایم نوٹ اڈریسنگ کہ میں شہروں میں صحیح کرنے کی ہے کہ لیکن ذا نہ آپ کو اونوٹا ہے جب خطرے میں ہے کہ میں صحان چاہیے پہلfield کو ملک کی گیا لیکن کچھ ادوار میں یہاں پہ ملک کی جو سرپرستی ہوئی ہے اس کا بھی مجھے جواب جائیے ان کا ہو رہا ہوگا کورٹ ماشل میں کسی جب کوئی جب کوئی سمبڈیز ڈاؤن میں کچھ نہیں کہتی لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کہا گیا تھا میرے تین چار سوانوں پہ کہا گیا تھا کہ سارے بیٹھے تھے کہ یہ بچے ہمارے تو وہ بچے آپ کا آپ کیا گل کھلا رہے ہیں تو یہ بچے جو ہیں اب یہ تیہ ہو جائے کوئی بچے نہیں ہیں اور کوئی ملٹنٹ نئے پیدا کیا جائے گا جو ماضی میں ہوا ہے ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاکستان نے وہ کام کیا ہے دہشتگردی کے خلاف جو کوئی ملک نہیں کر سکا اراک نہیں کر سکا امریکہ نہیں کر سکا بیس سال بیٹھے رہے افغانستان میں اور جو محس ہے وہ ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں چھوڑ کے گئے ہیں اور اس میں وہ ریولونگ دور تیرریس کا ہم سب جانتے ہیں تو ہم اکیلے بے شک کھڑے ہوں گے پاکستان is not isolated it is a responsible nuclear power we can certainly deal with terrorists the way چیرمن ساہب we dealt with terrorists with terrorists of 26 different groups in your term as prime minister i remember every talking point i remember every single time there was attacks there were five attacks a day very often big ones but we dealt with it آپ نے اشتہار چلوا ہے روز کے دہشتگردی کیا ہے اس کا خاتمہ کیوں کرنا ہے آپ نے پارلمان کو استعمال کیا آپ نے سوسائیٹی کو موبیلائز کیا آپ نے سب کچھ کیا تو اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسی بوسیدہ نیشنل ایکشن پلان کو نکال لیں there is no need to reinvent the wheel اے پی ایس والے نیشنل کے بعد جو ہوا وہ نیشنل پلان بھی میرے لیپ ٹاپ پہ پڑھا ہے ساری پارٹیز نے اس میں اپنا حصہ دیا تھا پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا سب اس میں اگریڈ تھے تو وہ ہمارے پاس پڑے ہیں لیکن پارلمان کو جواب دے ہی چیرمن صاحب کروائیں there must be oversight because tomorrow we can go horribly wrong for once we are trying to reset our entire compass against terrorism let us not go wrong this time let's be clear کون دہشتگرد ہے کون ایکٹیویسٹ ہے اور ہمیں اس وقت بالکل نظر آرہا ہے آپ بسوں سے نکال نکال کے لوگوں کے آئی ڈی کارٹ سے پھر ان کو بہیمانہ طور پر قتل کرتے ہو شہید کرتے ہو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہیں کا طریقہ نہیں ہے یہ بربریت ہے اور اس کو اسی طرح by law ہمیں ڈیل کرنا ہوگا we are a state that will stand united against terrorism and today is i think a time for parliament to resolve that we must submit our recommendations which we have done repeatedly chairman sahab you can make your committee we will submit them again and we will submit them again as long as it takes thank you thank you